اہم خبر شامل کریں سابق وزیر فواد چہدری نے حکومت اور تحریک انصاف کے مابین مذاکرات کے لیے رابطے کی حمایت کر دی فواد چہدری نے کہا کہ پچھائے سے براہ راست مذاکرات کے لیے رانہ سناؤلہ محمود اچکزئی رابطہ مصبت قدم ہے رانہ سناؤلہ اور محمود اچکزئی جہاندیدہ سیاستدان ہیں اور ان کا چھترہ معلوم ہے کہ ملک کتنے بڑے بہران کا شکار ہے اور اس بہران کہل عمران قان کی سیاسی حیثیت کو تسلیم کیے بغیر ممکن نہیں واضح رہے کہ تحریک انصاف سے براہ راست باچیت کے لیے نون لیگ نے محمود اچکزئی سے رابطہ کر لیا ذرائقہ کہنا ہے کہ نون لیگ کے سینئے رہنما اور وزیراعظم کے مشیر براہ سیاسی امورانہ سناؤلہ کو پارٹی قیادت نے محمود اچکزئی سے بات کرنے کی ذمہ داری دی ہے تاہم نون لیگ کا اصرار ہے کہ پیٹوائی کے ساتھ اس کے اور اس کے اتحادی جماعتوں کے مذاکرات براہ راست ہوں ذرائقہ کہنا ہے کہ اچکزئی کو کہا گیا ہے کہ براہ راست مذاکرات کے لیے پیٹوائی کی عالی قیادت سے مشاورت کریں جن کے لیے تحریک انصاف کو مذاکرات کی کمیٹری نامزد کرنے چاہیے جو پسے پردہ باتچیت کر سکے سابق وزیر فواد چوہدری کے حوالے سے اہم خبر شامل کریں انہوں نے حکومت اور تحریک انصاف کے مابین مذاکرات کے لیے رابطے کی حمایت کر دی فواد چوہدری نے کہا کہ پیٹوائی سے براہ راست مذاکرات کے لیے رانہ سناؤلہ اور محمود اچکزئی رابطہ مصبت قدم ہے رانہ سناؤلہ اور محمود اچکزئی جہاندیدہ سیاستان ہیں اور ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ملک کتنے بڑے بہران کا شکار ہے اور اس بہران کا حل عمران خان کی سیاسی حیثیت کو تسلیم کیا بغیر ممکن نہیں واضح رہے کہ تحریک انصاف سے براہ راست باتچیت کے لیے نون لیگ نے محمود اچکزئی سے رابطہ کر لیا ہے